حضرت ابو حریرہ و رزید بن حالد رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ دو آدمی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی تو ان میں سے ایک نے عرص کیا ہمارے اور دوسرے نے عرص کیا کیا جی ہاں اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات کرو اس نے عرص کیا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کے اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا تو انہوں ہیں یعنی بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا لاغو ہوتی ہے لیکن میں نے اس کے فدیہ میں سو بکریہ اور اپنے ایک لنڈے دی دی پھر میں نے اہلیہ علم سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کھوڑی اور سال کی جلا وطنی کی سزا ہے اور اس کے اہلیہ پر رجم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی غسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہاری درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا رہی تمہاری بکریہ اور تمہاری لنڈی وہ تمہیں واپس مل جائیں گے رہا تمہارا بیٹا تو اس پر سو کھوڑی اور سال کی جلا وطنی ہے اور انیس تو اس عورت کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف جرم کر لیں تو اسے رجم کر دو اس نے اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا موسیقا